نمشکر ہمارا دیش ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے بہت ہی مشکل دور سے اگر سنجدت چاہتے تو کوٹ میں اپنے وکیل سے یہ کیس اپنے نام کروا سکتے تھے کیونکہ اس ٹائم کے ان کے وکیل جانے مانے تھے مگر سنجدت نے جھوٹ کا سارا نہ لیتے ہوئے سچ کا سائٹ لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جیل میں گوائے سنجدت کا یہ بھی کہنا ہے انسان نشا کر کے اپنے جسم کو نقصان دے سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کرا سکتا ہے مگر جھوٹ بول کے جب اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا یہاں پر اگر بات کی جائے کشمیر فائلز کی تو کشمیر فائلز کے بعد کافی لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور کافی لوگ مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر اگل رہے ہیں یہاں پر بات کی جائے سنجدت مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سنجدت نے کچھ ٹائم پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا جب وہ جیل میں تھے تو جیلر ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے تھے جیل میں انہیں نہ صحیح کھانا دیا جاتا تھا اور نہ ہی صحیح رین سے ان کے کپڑے دیے جاتے تھے مگر جب رمضان آتے تھے تو مسلمانوں کو صبح سہری میں گرم چائیں دی جاتی تھی تاکہ وہ سہری کر کے روزہ رکھیں اور وہ مسلمان ہمیں نین سے اٹھاتے تھے اور ہم سے پوچھتے دے کہ آپ گرم چائیں پیوگے اس کے باوجود کہ اب ان کو پورا دن بخا پیاسا رہنا ہے پھر بھی وہ اپنا ناشتہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے یہاں پر سنجدت کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا ایسا رویہ دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف میرے دل میں جتنی بھی نفرت تھی وہ ساری ختم ہو گئیں اور اب کوئی میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرنا چاہے گا بھی تو میرے دل میں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جیل میں مسلمانوں کا اصل روپ دیکھ لیا اور اب جو میڈیا میں اور جو دنیا کو مسلمانوں کا روپ دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں اسلام ہے ہی نہیں تو یہ تھا سنجدت کا کہنا آپ کی سنجدت کے بارے میں کیا رہا ہے ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال گوڈ بائی